نا تنز ہیں ان کے اندر اتنی دل آزاری ہے اتنی بدگمانی ہے ایسا لگتا ہوں ان کی شخصیت میں کانٹے لگے ہوئے ہیں بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چب ہو دیں گے بندہ بلے ڈائی ملتا تو اچھا تھا یار سارا موڈ خراب کر دیا یار آج کپڑے اچھے نہیں پہنے یار ابھی بھی وہی جھوتے پہنے اس کو گھر پہ بلالے نا دعوت میں اپنے گھر دعوت پہ بلائے یار کب فرنیچر بدلو گے یار وہی فرنیچر رکھا ہے کلر تو کرا لو کنجوس آدمی بھائی تیرے کو گھر بلائیا ہے انسپیکشن کے لئے تھوڑی بلائیا ہے مہمان منکر ہو یعنی دعوت کہیں گے کھانا بھی کھا کے جائیں گے بھولا آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کمارے ہیں میں آپ کو ایک حدیث سنا کر پھر اگلے پارٹ کی طرف آتا ہوں مجھے اندازہ ہے بیان آل موسٹ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے مجھے ہاں اسی ہمارے مسجد کمیٹی کے بھائی ہیں ایک کسمی شب کو جب میں باہر نکلا انہوں نے پکڑ لیا بھائی یہ گھنٹہ بیان نہیں چلے گا آپ دو گھنٹے بیان کریں میں نے کہا پانچ راتے آپ کی ایک ہی مسجد میں بیان ہے بار بار سنکے لوگ تھک جائیں گے میں انشاءاللہ ایک کی جگہ سوا ایک بے تک کرلوں گا کیونکہ ہم نورمالی ہر بڑی رات کو دوسرا بیان بھی کرتے ہیں اینیوے میں اگلے دس منٹ پر اپنی بات پوری کرلوں گا دو دے پاک پڑھ لیں صلو اللہ الحبیب حدیث سنیے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے ایک question کیا look at the beauty of that question آپ فرماتے ہیں بتاؤ مفلس کون ہے اچھا میں یہی سوال آپ سے کرلوں exactly جو آپ جواب دے گئے وہی صحابہ نے جواب دیا جس کے پاس حضور درم و دینار نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مفلس ہے وہ غریب ہے صحابہ نے بھی یہ جواب دیا حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں ہے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہا جتنی نیکیاں لے کر آئے گا اس کے پر روزے بھی ہوں گے حج بھی ہوں گے نمازیں بھی ہوں گی صدقے بھی ہوں گے مگر آئے گا اس حال میں کہ کسی کا دل دخایا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کے پیسے دبائے ہوں گے کسی کی غیبت کی ہوگی اور وہ سارے مظلوم کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میرا میرے پیسے کھائے ہیں یا اللہ اس نے میرا دل توڑا ہے یا اللہ اس نے میری غیبت کی ہے یا اللہ اس نے میرے تنس کیا تھا یا اللہ سب کے سامنے زلیل کیا تھا آقا فرماتے ہیں اب وہ بندے بچ گئے ہیں ان کا کیا ہوگا پھر فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈالے جائیں گے اور پھر یہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے جو پہاڑ جدری نیکیاں لے کر آیا مگر دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں بالخصوص بعض بزرگ بہت زیادہ دلازاری کرتے ہیں خدارہ آپ کی عادت میں شاید ایسا ہو گیا ہے آپ کو نہیں پتا لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے اپنے بچوں کو بار بار ضلیل کر رہے ہوں گے یار ہر بندہ دل رکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑاپے میں جہنم بنا رہے ہیں جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا وہ کم باتیں کرے مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں کیا کروں مجھے غصہ بہت آتا ہے غصہ بہت آتا ہے تو کابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جارہے ہیں لوگوں کو زلیل کرتے جارہے ہیں جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جارہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو کابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک امیر علیہ السنت فرماتے ہیں ساٹھ سال کا بڑا ہو جائے نا سسم کا ہر پارٹ بھیلا ہو جائے گا زبان رسلہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے یہ زیادہ بیلد چلتر چل رہی ہوتی ہے تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط ہونے بھی کرنی ہوگی نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑے ایک روزہ نہ رکھے ایک بار زناب وہ زکاة نہ دے تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا اللہ چاہے سارے گناہ ماف کر دے وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی زکاة ادا کرنی پڑے گی لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا لیکن حقوق علی بات کا معاملہ یہ ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا کتر جائیں گے یار روز لڑائی روز جھگڑا روز گالیاں مجھے ایک بھائی دوست بلے میں نے کہا کتنی تنخہ ہے کہتا اسی ہزار میں نے کہا تنخہ تو اچھی ہے بھولت چالیس ہزار کام کی تنخہ ہے چالیس ہزار گالیوں کی تنخہ ہے صبح و شام سیٹھ گالیاں دیتا ہے یار میں سوچتا رہ گیا یار کہتا کیا کروں چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی تم گالیاں دیتے ہو آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں یہ اسی نوکر کو تو یہ جو مظلوم ہوتے نا گھبرائے نہیں کرو جو آپ کو ڈاٹتے ہیں جو جھاڑتے ہیں جو جھڑکتے ہیں دل بڑا رکھو عساب ملنا ہے اللہ حوصلہ دے تو ماف کر دیا کرو لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم اہم آتا ہے کیا ان کی زبان ہر وقت گیبت بد گمانی لوگوں سے لڑائی جھگڑا تنز میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار کبھی کبھی ہمیں جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے یار یہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے یہ صبح و شام کتنوں کو سنا رہا ہے کیا بنے گا اس کا یار ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے کبھی موزن کو جھاڑے ہوں گے کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے یہ بچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ یا عمال میں کیا کیا کر رہے ہیں آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے آتی کریں آرڈر چلانے ہیں بنکہ ٹائم پر نہیں کھولتے ہو لائٹ نہیں کھولتے ہو گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں آفیس میں جائے تو آفیس والوں کی خیر نہیں سب کی خیر نہیں آپ کی خیر نہ چلی جائے جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے نا سوچیں اس کا بنے گا کیا زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے یہی زبان تمہیں دوزخ مطاری ساری نیکی ہیں ایک طرف رہ جائیں گی بندہ کہتا ہوں میں نے اتنے حچ کیے اتنی سخاوت کر رہا ہوں اتنی مسجدیں لاکھ اور دین پر خرچ کرتا ہوں زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے یار چھوڑو یار اس سے بات نہیں کرنی جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نہ اس نے ہنگامائی کرنا ہے آپ سوچیں میں کہیں ایسا تو نہیں آپ کو بتا میرے آقا علیہ السلام کیسے ہیں ہائے 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 اتنے سوفٹ اتنے حلیم اتنے نرم کہ جس کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے بات کر لیتا بچے بات کرتے خواتین بات کرتی گاؤں سے آنے والے لوگ بات کرتے اتنے ایزی ٹو ایکسس ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب نبیہ پاگ مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا بچے ہاتھ پکڑ لیتے آقا کو جدر لے جاتے میرے آقا ادھر سے لے جاتے تھے ہم سے تو بیوی ڈر رہی ہوتی ہے بات کروں کہ نہیں کروں صاحب کا موٹ دیکھنا پڑے گا بلکہ کچھ بیویاں تو سٹاک ایکسیجن کی پہلے وہ مارکٹ دیکھتی ہیں آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے بات کروں نہیں کروں بچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے مینیجر سے پوچھتا ہے بات کر لوں نہیں 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 صاحب بہت غصے میں ہیں صاحبے کیوں آپ کو اپنا اورہ ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں یار مومن تو آسان ہوتا ہے جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں مجھ سے خوف نہ کھائیں اگر لوگ مجھ سے خوف کہیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا نہیں رکھو روب میں لوگوں کو نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں صافت ہو جائیں واللہ جو لوگوں کے لئے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے لوگ پلکیں بچاتے ہیں اور میں آخری بات اس موضوع پر اور کر دوں دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہ جو تنس کرنے والے ہیں نا جو لڑنے والے ہیں جو جھگڑنے والے ہیں جو دل توڑنے والے ہیں یہ تنہا رہ جاتے ہیں جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے نا ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں نوکری چاہیے ہوتی ہے بچے بھی کہتے ہیں کیا کریں اب بھائے بھائی چلانا پڑے گا لیکن کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا وہ الون رہ جاتے ہیں اور جو لوگوں کے لئے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں لوگوں کے لئے آسانیاں کی ہوتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں بی پولائٹ ہمبل سوفٹ سبان اچھی استعمال کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو بیج دیں جزاک اللہ